موسیقی راجہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ جانے مانے چترکار کلاسنیکشک اور لیکھک اشوک بھومک اشوک بھومک ایک جانے مانے چترکار لیکھک اور کلاسنیکشک کانپور میں پلے بڑھے اشوک بھومک کی پڑھائی لکھائی ویجیان ویشہ میں ہوئی چترکاری کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا 1974 میں اپنی پڑھائی کے دوران اشوک بھومک نے سامان نے جیون کی چھویاں اپنے چتروں میں اوکیری اور پہلی بار لگائی ایک الپردرشنی اور 1974 میں ہی بطور medical representative اپنی نوکری کے دوران وہ آزم گڑھ بھی گئے جہاں اپنے دور کے جانے مانے کوی شریرام ورما کے ساندھ میں ان کو سہتے کو سمجھنے اور اپنی کلا کو اور نکھارنے کا موقع ملا تقریباً 43 ورشوں سے کلا کے کشیتر میں سکریے اشوک بھومک نے سال در سال اپنی کلا پردرشنیوں کے ذریعے دیش ویدیش تک اپنی موجودگی دنج کی ہے پینٹنگ کے علاوہ اشوک بھومک نے پوسٹر کلا کو ایک نیا محاورہ دیا ہے جو اب ایک مثال بن چکا ہے 1943 کے مہا اکال پر چتوپرساد زینو لابدین اور سومنات خور جیسے چترکاروں کے چتر اس دو سمجھ کے مہتپور دستاویز ہیں اسی دور میں بھارت کے کسانوں مزدوروں کے جیون اور ان کے آندولنوں کو ان چترکاروں نے بار بار چترت کیا ہے اشوک بھومک نے ایسے تمام جن پکشدھر اور مانوطا وادی چترکاروں کو جن جن تک پہنچانے کا ایک بھاگی رتھی پریتن آرمب کیا ہے جس میں اب ممرو الحسن اور سادکین جیسے چترکار بھی جڑ گئے ہیں چترکلا کی علاوہ اشوک بھومک کی کئی پوسٹکیں بیوید ویشیوں پر پرکاشت ہیں اور انیک پوسٹکیں پرکاشنا دھین ہیں بہت بہت سواغت ہے اشوک بھومک نے اشوک بھومک نے اشوک بھومک نے یہاں پر ہم کو یہ موقع ہے اس باتشیت میں اس موقع کا لاب اٹھاتے ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو چترکلا میں آپ کا آگمن ہوا وہ کن پرستیتیوں میں ہوا کہ آپ کی پرشت بھومی کیا ہے اور کس طرح آپ چترکلا میں آئے دراصل میں کانپور میں تھا اور جیسا میں نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک کلا کا ماحول تھا کہ میری ماں یہ بنگالی گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا بناتے ہیں تو اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے میری ماں پینٹنگ بھی کرتی تھی ان کو بھی پینسل ملیا تو اس سے کام کر رہے تو اسی سے مجھے میری روچی بڑی اور اس کے بعد سے میں پینٹنگ کرنے لگا اور مڈی بری اچھا تھی کہ میں آرٹس کالج میں جاؤں پر میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ساب کہ اگر آپ شکشت کہلائیں گے تو آپ کو پوز گیجویٹ ہونا ہے اور وہ بھی کسی آرٹ سبجیکٹ میں نہیں آپ پیدا کاؤں ہوئے آپ کو سائنس میں پیدا آپ کاؤں ہوئے میں ناکپور میں پیدا ہوا اور پڑا ہی لکھائی میری کانپور لکھنوں میں آرمبک پڑا ہی لکھائی لکھنوں میں پھر کانپور میں تو وہ پوز گیجویشن جو سائنس میں کرنے پر یہ آپ شکشت مانے جائیں گے اس کے چلتے میں پینٹر مطلب آرٹس کالج نہیں جا پایا پر وہ ایک پیریڈ تھا جو اپنے کو میں تیار کر سکا کیونکہ لکھنوں میں کانپور میں کچھ لائیبریریز تھے اس سمیں جہاں پہ میں کتابیں پڑھنے جاتا تھا پینٹنگ کی کتابیں اور باہر چلا جاتا تھا سکیچز کرنے تو سن تیتر کے آسپاس تیتر چوہتر کے آسپاس میں اس سمیں میں لگاتار میری روچی یا میری یوں کہیے کہ اچھا لگتا تھا کہ نئی سڑک نام کے جگہ ہے کانپور میں جہاں پہ لیبر صبح بیٹھتے ہیں کتار میں اور وہ آپ جائیے اگر پتائی ہوتی ہے تو اس طرح کے لیبر لے لیجئے اگر پتھر تروان ہے تو اس طرح کے لیبر لے لیجئے تو وہ بہت صبح آتے تھے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں سے کانپور میں آتے تھے وہ کانپور میں رہتے نہیں تھے تو وہ صبح جاڑے کی صبح وہ کتار میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ٹیفن کا ڈبا ہے اور کئی کتہ بھی بیٹھا ہے وہ بھی سو رہا ہے وہ مجھے بڑا آشیر لگتا تھا تب لگ بھا کورا ہوا کرتا تھا تو میں صبح اٹھ کے سائیکل میں جایا کرتا تھا ان کو سکیچ کرنے تو ایک تو وہ پیریڈ گیا دوسرا تھا میں کانپور کا ایک نمبر سٹیشن جو پلیٹ فارم ہے اس میں ایک سیڑی تھی سیڑی میں بھیکاری لوگ بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کے سکیچز کرتا تھا تو کرتے کراتے مجھے لگا کہ جب اتنے سکیچز ہوگا تو ایک اگزیبیشن ہی ہو جائے تو میں نے اگزیبیشن لگا دیا کانپور ریلیو سیشن میں جو سیڑی گئی ہے اس کے کنارے ایک رسی کھیچ کے اس کو کپڑ کا جو وہ کلپ ہوتا اس سے پینٹنگ لٹکا دی اور شاید وہ اگزیبیشن ڈھائی گھنٹے چلی ہوگی اور اس میں درشک کوئی نہیں تھا سیوہ ہمارے جو وہاں جو بیکاری تھے وہ لوگ دیکھتے رہے تو اس کے بعد سے میرا ایک یہ لگا کہ نہیں مجھے اگزیبیشن کھرنا کئی لوگوں نے اس کے علوچنا بھی کی کہ چیترکلا کو آپ مکھول بنا رکھے ہیں ایک اس سے ہمیں پی ٹی آئی کا دفتر ہوا کرتا تھا اس کے یہ بیورو چیف تھے وہ مجھے ایک ینگ آٹیس کے روپ میں چاہتے تھے تو انہوں نے مجھ سے تو بہرحال سن چوہتر میں نے اپنی پہلی پردرشنی کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن چوہتر میں ایک ہمت کے ساتھ میں ایک 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 پردرشنی کر سکا تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوری تیاری میں اور آج مجھے لگتا ہے کہ آرٹس کالج میں نہیں گیا تھا اس کا مجھے لاہ بھی ملا ہے کیونکہ میں اس دن بھی پڑھ رہا تھا اپنے کو شکشت کر رہا تھا اور آج بھی میں پڑھ رہا ہوں اپنے کو شکشت کر رہا ہوں کیونکہ اگر آرٹس کالجی مجھے فورتی اور ففتی اور دیگری مل جاتی تو شاید وہ چیز وہ جو ایکسپلوریشن کے مسئلہ ہے وہ شاید ختم ہو جاتا ہو جاتا کہ مجھے دیگری مل گئی میں آٹیس بن گیا تو اس طرح سے میں نے وہ کیا اور دوسری بات یہ تھی کہ اپنے ایک دم شروعاتی دور میں سن چوتر پچھتر کے پاس مجھے نوکری ملی اور میں آزمگڑ گیا آزمگڑ میں ایک قوی تھے جن کا نام اب شاید لوگ بھول بھی رہے ہیں شیرام فرما ان کے ساتھ میں نے ہندی قویتہ ہندی ساہیتے کے بارے میں پہلی جانکاری ان سے ملی کیونکہ وجیان کے چھاتر جو ہے وہ ساہیتے سے بہت دور رہتے ہیں اور وشیر صرف سے ہندی سے تو دوری رہیں کیونکہ وجیان میں سب کچھ انگریجی میں ہی ہے تو شیرام جی نے مجھ کو بہت پریڑا دی اور مجھے ہمت بھی اٹھائی اور ان کے ساتھ کلا کے بیبن روپوں کے بارے میں میری روچی بڑھی اور میں نے ساہیت بھی پڑھنا شروع کیا بنگلا تو پڑھتا ہی تھا پہلے ہندی بھی پڑھنا شروع کیا لکھنا بھی شروع کیا تب مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں مجھے کلا کے بارے میں لکھنا چاہیے اور لکھنے کے لیے ضروری تھا کہ پڑھنا چاہیے تو اس سمیں اس کے تھوڑے دنوں بعد 1982-83 کے آس پاس میں علاوات چلایا علاوات میں پورا ایک الگ محول تھا جہاں مجھے لکھنے پڑھنے کا کافی اوسر ملا اچھے اچھے کویوں کے ساتھ لکھوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا تو جو آرٹ فارم میں جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں جہاں پہ مولبوچ جو انتر ہوتا جو اوپر سے نہیں سمجھ میں آتا ہے جیسے ہم لوگ پرائے کہتے ہیں جیسے کویتا کہانی چترکلا اس طرح سے سپاٹ روپ سے نہیں دیکھا جائے اور اس کو الگ الگ سے سمجھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مجھے علاوات میں پتا چلا اور میں ساہیت کی کیا چنواتیا ہوتی ہے یا کہانی لکھنے کی کیا چنواتیا یا کویتا کی کیا چنواتیا ہے یہاں تک کہ کویتا کیوں اور کہانی کیوں نہیں کہانی کویتا نبھند اس کے جو انتر ہے یہ نون اکیڈیمک دھنگ سے کہ بینا کسی کالیج میں بی اے 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 کرنے کی کوشش کیے بغیر ان لوگ پریکٹسنگ جو رائٹر سے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر میں نے سیکھا اور میرے آج بھی جو دوست ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس میں شاید ایک دو پرسنٹ ہی جو ہیں پرتیشت چترکار ہوں گے باقی سبھی رنگمنج کے کوئی سائت سائت سے کوئی کلا سے کوئی سنگیت سے جڑے گئے لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا بہت لاب ملا اس کا کارانی ہے کہ یہ کلاوں کے انتر سنبند والا جو مسئلہ ہے اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں اور ایسا کچھ ہوتا ہے یہ بھی بہت ساف ساف نہیں کہا سکتا ہے پر جو مجھے جو انریچ کرتا ہے کہ کئی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ پینٹنگ میں ہر بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پینٹنگ افٹرال ایک چیٹک ہے ایک رکی ہوئی چیز ایک تھمی ہوئی چیز ایسے پرائے ہم کہتے ہیں کہ فلا چترکار جو ہے اس نے مہابارت کے اوپر چتر بنائے ہیں اب مہابارت جو پورا جو اگر ہم اس کو سائتی کرتی کہیں تو سائتی پوری کرتی مان لیجئے کہ بیس سال تک پھیلا ہوا ہے اب اس کا ایک چتر بنائے کہ کھرشن بیٹھے ہیں اور ارجن بیٹھے ہیں رات پر اور کھرشن جائے ارجن کو گیتہ کا اپدریش دے رہے ہیں اس کا چتر بنائے اس میں آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیر تک بھی اٹکے ہوئے ہیں اس کا مطلب فریکشن آف سیکنڈ کا وہ ایک مومنٹ ہم نے لیا ہے اب بیس سال کے کالکھنڈ میں رچی تیک رچنا کا اگر ایک سیکنڈ کے بھی ون اپون ٹو تھاؤزن اگر ہم کیمرہ کا سپیڈ بھی رکھتے ہیں تو ایسی رچنا کو ہم کہنے کہ مہابارت کا ہے کیونکہ ہم جب اس کو مہابارت کہہ رہے ہیں تو اس کے مہابارت کے بیس سال کے پرسنگ جو ہے اس چتر کے اوپر از ای ریفرنس از ایس اندر ہمارے کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے اگر پینٹنگ کو دیکھا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دکت ہوگی تو اس طرح اپنے کو تیار کرنا کہ کلاؤں کے جو ہم جو بار بار جو لٹریچر سے جو ساہیت سے کے دباؤں میں رہتے ہیں کہ ساہیت تو بہت بھوکل ہوتا ہے وہ چیزوں سے پرچت کراتا ہے ویکھائیت کرتا ہے یہ ایک چھمتہ چتر کلاؤں میں نہیں ہے چتر کلاؤں ایک رکی ہوئی چیز ہے چھمتہ کے مطلب یہ ہی اس کی چھمتہ ہے کہ وہ رکی ہوئی چیز ہے ایک جگہ پہ جب آپ اترتے ہیں بھی اس طرح سے کریئٹ ہوتی ہے پر قویتہ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم یہ لکھتے ہیں جیسے کہانی میں کہانی آپ لکھتے ہیں کہ عرفان کا گھر فلا جگہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں گھر کا مطلب گھر اگر قویتہ میں کسی کو لکھتے ہیں کہ موہن کو اپنی زندگی پر اس کو گھر نہیں ملا تو وہ گھر شبد جو ہے وہ کہانی میں جس طرح سے پریوک کیا گیا قویتہ میں نہیں ہے اس گھر نہیں ملا اس کا مطلب کیا سڑک پہ رہ رہا تھا نہیں اس گھر کا مطلب الگ ہے تو ہمارے پاس جو شبد کی جو شبدہ علی جو ہمارے پاس شبد کوش ہے جتنے شبد ہیں وہ اتنے سیمیت ہیں اتنے سیمیت ہیں کہ اپنے کو ایکسپریس کرنا ان شبدوں کے ذریعے کبھی کبھی دکھت ہو جاتا ہے پینٹر جو ہوتا ہے اس کے پرے جاتا ہے جو گونگا ہے جو بہرا ہے پر وہ پینٹنگ کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے نکلتے اس کے لئے کسی بھاشا کی مطلب نون لینگویج جیسے ہندی انگریزی بنگلا اس کی ضرورت نہیں اس کو تو یہ جو ایک جگہ ہے ایک جو رچنا کے جو بیک گراؤنڈ ہے ایک جو پریشت پھومی بنتی ہے اسی کے اسی کا انساری درشترک کو اس کو دیکھنا بھی پڑتا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے پچھلے بیس تیس سال سے بار بار اس کو ایڈریس کرنا اس کو سمجھنا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز مجھے ضرور اس ساہیت نے رنگ منچ نے اور سب نے جن کے ساتھ میں رہا ہوں میں نے کوئی ابھی نہیں کیا میں نے کوئی نیدیشن بھی نہیں دیا میں ان کے ساتھ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کلا کو اپنے صوروپ میں بہت سمپل ہونا چیز کیونکہ آپ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے اسے مان لیجی کہ آپ کسی ناٹک میں پرسینیم ناٹک میں دکھاتے ہیں کہ ٹرین کی آواز ایک پلیٹ فارم ہے پیچھے سے ٹرین گزر گئی مطلب وہ دونوں ملے کہ ایک سٹیشن پہ ہے ایسی فو سٹیشن پہ ہے تو جو درشک اتنا بے کوفت تو ہے نہیں کہ اس رنگ منچ کی پیچھے سے کوئی یہ منچ کے پیچھے سے کوئی ٹرین گزر رہا وہ جانتے ہیں آپ ایک make believe کہ اس میں جا رہے ہیں کہ جو ہے نہیں اس کا جبرین جو ہے اس کو بنا رہے ہیں یا راجہ کے بھیش پینا دیئے اس کے جیورات وغیرہ سب بنا کے اقدم راجہ بنا دیا اس کی ضرورت نہیں اگر آپ ہم کہیں گے کہ آج میں راجہ کے عوینے میں ہوں تو ایک سرپکیو پر پٹی بات کے بھی وہ راجہ ہو سکتا ہے تو پینٹنگ میں مجھے یہ ملا کہ پینٹنگوں یہ بہت زیادہ اس کے جتل ہونے کے ضرورت نہیں بہت سرل ہونا چاہیے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم سے ہم کچھ بہت بڑا سنوا ایک کوئی بہت بڑی بات ہم کہنے والے ہیں جیسے مان لی جی کہ راجہ دشیل چتر کلا میں کچھ بات ایسا کی کچھ کہا جائے جیسے سماج پریورتن ہو جائے اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو سکتے کسی کلا کے مادہ میں سے نہیں ہو سکتی اسی طرح سے میں نے اپنے چتروں کو شاید یہ ہو گیا میرے ساتھ کہ میں اس کو سرل رکھ سکا میں مانتا ہوں کہ میرے چتر بہت سرل ہے آپ کو ان کو دیکھتے میں تھوڑا اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی جتلتہ میں نے نہیں رکھی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چتر کو دیکھ کے کوئی یہاں پہ رام یا کرشن کوئی عیسی مسیح کوئی کچھ یہ سب نہ دیکھ پہے اگر میں کچھ بھی بناتا ہوں وہ اپنے سندر وہ سے کس طرح سے کٹا ہو یہ سوتا ہوتا ہے یہ میں کوشش نہیں کرتا کہ کوئی سندر نہ آئے وہ نہیں آتے بہت عام طور سے جو images آتے ہیں اس کو میں لیتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں جیسے کہ میں دو ہزار پانچ میں میں ایک پردرشنی کرنے گیا اور اس پردرشنی کا نامتا ہے street children سڑک کی جو بچیاں ہیں ان کے اوپر میں نے چطر بنایا تھے اس سمیں میں جہاں کام کرتا تھا وہ لودھی روڈ میں تھا اور رہتا میں لاجپتنگر میں تھا تو روز صبح جاتے سمیں وہ جو چورہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بچے بھیکاری بچے جو ہیں وہ گاڑیوں کے پاس آکے بھیک مانگتے ہیں پر اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہم بھیک نہیں دیں گے ان کو ہٹا دیتے ہیں تو وہاں پھر جا کے اپنا کھیل کھیلنے لگتے ہیں آخر وہ بچے ہیں تو اس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ تو ادبود ایک جیون ہے اور کرتے 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 میں اس کے پاس sketches بنانے لگا ان بچیوں پر یسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ وہ کپڑے کے لگ دی جو جو پھیکے ہوئے کپڑے ہیں اس کو بھی گول اماند کے کھلونے بنا کے وہ کھیل سکتے ہیں وہ اکہ دکہ کھیلتے ہیں ان کو ویڈیو گیم کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں ان کو کرکٹ فوٹبال کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کیسے آنند یہ آیتا ہے اسی کو لے کے میں نے وہ سیریز بنائی تھی اور وہ کافی سفل سیریز رہی ہے کیونکہ اس میں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ کہاں کی مجھے تو رکھتا ہے کہ ایک ایک سمیں ایسا بھی آنا چاہیے ایسا ہوگا ضرور کہ پینٹنگ میں جو شیرشک ہے اس کی بھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ شیرشک ایک ایسی کھڑکی ہے جس کے ترہو آپ پورے کمرے کو دیکھنا چاہیتے ہیں یہ چاہتے پر ایسا ہوتا نہیں ہے آپ شیرشک دینے کی پرمپرا ہے اگر اکبر بادشاہ کا چتر ہے تو اس کے نیچے لکھا جائے اکبر تو کہ انہوں نے اتنے چتر بنائے اتنے چتر بنائے پر کسی میں ایک چتر کا بھی کوئی شیرشک نہیں ہے دیکھیں کس طرح سے لیبریٹ ہونے کی پرمپرا ہے کس طرح لیبریٹ ہونے ایک چترکار ہوتا ہے یا کی ہونا چاہیے انہوں کی سمسطر اچناؤں میں کہانی ہے کویتہ ہے اس میں آپ کئی جگہ پہ دیوی دیوتاوں کا ذکر پا جائیں گے ان کی اپسٹیدی پا جائیں گے نائک پا جائیں گے ناٹکوں میں انہوں نے چترانگدہ اور شامہ ایسے اس میں کیندریہ چریتر ہے نائک ہے آپ کو ملے گا پر ان کے چتروں میں کہیں پہ بھی وہ اس پرمپرا کو لے کے چلتے ہیں اندستان کی چترکالہ کے اس پرمپرا کو لے کے چلتے ہیں جہاں عام آدمی اپسٹید نہیں ہے تو روینات تھاکور میرے لیے اور اور امرتہ شیرگل یہ دو چترکار ایسے ہیں میرے لیے سب سے مہتپون بن جاتے ہیں کیونکہ 1931 سے لے کر 1941 کا سمائے جو ہے دونوں کے لیے بہت مہتپون ہے کیونکہ روینات ٹیگور نے جیون کے اندیم دس پرشوں میں پینٹنگ کیا تھا اور 1931 سے 1941 یہ سمائے امرتہ شیرگل کو بھی دیکھتے ہیں امرتہ وہ کچھ ارث نہیں بیان کرتے ہیں پرہ گمبیر اگر گوھر سے دیکھیں گے وہ آپ کے من کو ایک شانتی دیتے ہیں آپ سمجھ پاتے ہیں جو سمجھ کے بات کہہ رہا تھا وہ سمجھ پاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا خوبصورتی سے کمپوز ہے اتنا کمپلیٹ ہے اتنا پورا ہے کہ تین عورتے بیٹھی بھارت میں آپ بیوین رنگ کے لوگ مل جائیں جو رنگ پرہ ہوگ ہے سب کچھ مل کے آپ کو بہت شانتی دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پر کوئی ارث نہیں اس کا اسی طرح رویدنرات کی چطروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ارث نہیں ہے ہمیں عام طور سے کینوز اس میں عام آدمی بھی آ سکتے ہیں اس کو اگر آپ 1931 میں ریکھتے ہیں کہ رویدنر ٹیگور عام لوگوں کو لاتے ہیں پریچہ وہین لوگوں کو لاتے ہیں عام تو پریچہ وہین ان کا کوئی مطلب نہیں ان کا نام چترانگدہ نہیں ان کا نام شامہ نہیں جو ان کے سائت میں آتے ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں اس کا اثر کیا پڑتا ہے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ 1933 میں جب عقال کا سمیں جب جینو لابی دن چتر بنا رہے ہیں جب سومنا تھوڑ چتر بنا رہے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہاں یہ ہماری پرمپرہ نے ہم کو دیا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارے اتیاس میں بھارتی چتر کلا میں ہم پرائے کہتے ہیں کہ ہمارے اتیاس جو ہے وہ اجنتا الورا ہے ہمارے اتیاس میں اور پیچھے چلے آئیے ساڑھے چار ہزار سال پرانے مہنجو دارو ہے بھئی ہے تو ضرور پر مہنجو دارو ساڑھے چار ہزار سال پرانی چیز ہے اس میں کوئی شرق نہیں ہے وہ کلا جو ہم پاتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ساڑھے چار ہزار سال پرانی ہیں پر اس سے ہمارا پریچے جو 1919 میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا اتخانہ 1919 میں ہوا تو وہ اس کا مہت ایک تو ہے اتیاس کانگ ہے نشت روپ سے اتھیاس کانگے پر یوں کہے کہ اس کے بات کے پیڑی جو آئی ہے چتر کلا کی اس کو پرابیت کیا ایسا نہیں ہے جیسے 1819 میں اجنتا کی خوض ہوتی تو اجنتا کی کلا کا جو جو اپر بھاؤ ہندوستان کی کلا میں پڑھنا چاہیئے تھا اس طرح سے نہیں ہے جبکہ بنگال کے جو چتر کار تھے 1904 1905 کے آس پاس جو یہ اجنتا گئے اور ہوت اس چتر کو بنا کے انہوں نے سوچا کہ ہم نے ہندوستان کی کلا کو آگے بڑھا دیا ایسا نہیں تھا ہندوستان کی کلا آگے سچ آگے بڑھی ہے آدھون اکتہ کے اس پہ تو روینا ٹھاکور اور امرتہ شیرگل کے کیونکہ آپ راجہ روی ورما کو دیکھیں گے راجہ روی ورما جو ہے وہ بھی گھما فرا کے بات تو اس ہی سندر تک آتی ہے تو یہ بات جو آپ روینا ٹھاگور اور امرتہ شیرگل کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کے اتنے لمبے کلا دھین اور انبھو سے نکلا ہوا نہیں چوڑ ہے لیکن اگر نیجی طور پر اپنی ہی یاترہ کے بارے میں ایک بار پھر سے بتائیں کہ جو کانپور میں نئی سڑک کا جو انبھو تھا یا ریلوی سٹیشن کے جو چتر تھے اس کے بعد چتر کلا کو آپ نے پورا وقتی کام کی طرح نہ لے کر ایک ہمیشہ سائیڈ میں چلنے والے کام کی طرح لیا تو آپ کی آئے کا اور جی وی کو پارجن کا آدھار چتر کلا نہیں تھی تو پھر کیسے آپ اس کو کر پا رہے تھے میں چونکہ ویجیان کا چھاتر تھا تو مجھے ایک نوکری ملی میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کی جس کے چلتے میں آزمگڑ پوسٹنگ ملی آزمگڑ گیا تو وہاں پہ میں کام شروع کیا تو میری نوکری 2002 تک برابر میں نوکری کرتا رہا ساتھ ساتھ پیٹنگ کرتا تھا پر جب میں آزمگڑ گیا تو چترکلا کے ساتھ ساتھ مجھے جب اس سمائے کی ضرورت بھی تھی مجھے لگا کہ کرنا چاہئے تو میں پوسٹر کے اوپر کچھ کام کرنی کوشش کی جو رنگ کرمی تھے جو سٹوڈنٹس تھے جو چھاتر تھے انہوں کے ساتھ پھر علاوات میں آکر کام کیا تو مجھے پوسٹر نے بہت آکرشت ملی میکسیم گورکی کی ماں آپ نے پڑھی آپ کوئی چترکار نہیں ہے پڑھ لنے کے بعد آپ کو بہت بڑی ہے لگی یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے اور ہو نا چاہیے کہ سماج کے اور لوگ بھی پڑھیں تو اتوار کے دن آپ اکبار نہیں جئے اکبار کو ہی کاٹ کہ آپ کاغج بھی خریدنے کی ضرورت نہیں اکبار میں آپ لکھی ہے کہ میکسیم گورکی کی ماں اور کارن بک ڈیپو کانپور میں اپلپ دیں اتنے بیس پوسٹر دس پوسٹر آپ بنائیے اور شہر کے بیبن جگہ پہ جا کے لگا دیجئے اس میں بہت آدرشوات بھی اچھی لگ رہی ہے کہانی اپنیاز پڑھ کے پڑھی لگ رہا ہے تو اس کو دوسر تک پہنچانے کا یہ ایک طریقہ تھا جیسے کہیں ناٹک ہو رہا ہے جیسے مالی بادل سرکار کا جلوس ہے میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا بھئی آپ کا اگلا رنگ منجن کب ہے انہیں کا سترہ تاریخ تو میں گھر میں آکے پوسٹر بنائے اس کو دیا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دکش چترکار ہوں آپ بہت اچھا کام کرتے ہوں پینٹنگ اچھا بناتے ایسی بات نہیں ہے آپ کی امانداری ہونے چاہیے تو آپ کر سکتے پھر مان لیجئے کہ ان دنوں ہم لوگ نازم حکمت نوارون بھٹا چاریا سکان بھٹا چاریا دھومل دشند کمار ان کی کبیتائیں ہم لوگ اچھی لگتی تھی تو اب ان کی کبیتائیں سے عام آدمی سے بہت جار لین نہیں نہیں تھا کیونکہ اس سمجھ جو پتری کائیں تھی دنمان کہ لیجئے ایسے دھرمی اگ اس میں یہ سب کبیتائیں کم نکلتی تھی تو ہم لوگ نے اس کے کبیتانش لیے اور کبیتانش بنا کے ان کو شہر کے بیفن جنگوں پر اس کو لگایا گیا تو ہم نے دکھا کے نہیں بھئی ان کا پری چاہی ہے کوئی کہتا پاش کیا کوئی ودیش کے کبی ہے تو کہ نہیں پاش یہ جو جو مجھے لگتا ہے کہ میرے جیون کا بہت مہتپور ایک حصہ ہے کہ جب میں اگدم عام آدمی کے رچی میں پریورتن ہوتے میں دیکھ رہا تھا جو کل تک مکتیبوت کی قویتہ مکتیبوت کون تھی یہ نہیں جانتے تھے وہ مکتیبوت کی قویتہ کے پوسٹر کے بگل میں کھڑے ہوکے وہ پڑھ رہے تھے سمپریشیت ہو رہے تھے اور ان میں ایک جگیاسہ ہو رہی تھی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ پوسٹر بنائے ہیں یہ کون ہے مکتیبوت تم اسے کہتے کہ ہمارے ناٹکوں میں آئی ہے ہمارے کاریکرم میں آئی ہے تو اور بھی اچھے طرح بات چیت ہو اس طرح جو سماج میں جو رول ہے آرٹسٹ کا وہ شاید پوسٹر کے ماد دہم سے مجھے لگا کہ بہتر ہو سکتا ہے پوسٹر والا جو ادھیائے ہے وہ بہت دلچسپ ہے آپ نے بتایا بھی اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اتر بھارت میں پوسٹروں کو ایک کلاتمہ کچائیوں تک لے جانے میں آپ کی بڑی اہم بھومی کا ہے خود اگر آپ کلہ کرم کی بات کریں تو کون سا ماد آپ نے شروع میں چون کیونکہ شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کچھ ریکھان کر بنائے لیکن دھیرے دھیرے کر کے کس ماد دھیم کو آپ نے اپنا ابھی وقتی کا مکھ کیندر بنایا اور جس میں یہ جو پورا لمبا سمیہ گزرا اس کے بارے بتائی ہے جب میں سکیچ کر رہا تھا شروع آتی دور انویس کی پینٹنگ تھی کچھ اکریلیگ بھی تھے اس سمائے ایک پتری کھاتی تھی اس کا رام تھی Illustrated Weekly of India تو تب ہم لوگ فارم کو لے کس طرح سے فارم بنائے جائے جیسے حسین صاحب ہم لوگ بہت پراہویت کرتے تھے اس کا کارن یہ تھا کہ حسین صاحب کی پینٹنگ کو دیکھ نے سے مجھے لگتا کہ ان کو signature کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سمائے ان کی پینٹنگ دھرمیوگ میں اور کلپنا میں اور Illustrated Weekly میں آتی تھی ان کے strokes دیکھ ان کے جو رنگوں کا جس طرح application دیکھ کے ہم سمجھ جاتے تھی کہ یہ ان کی پینٹنگ ہے اور مجھے وہ بھی ارشا بھی ہوتی تھی کہ ایک چترکار ایسا ہے کہ اس کو signature کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کہ سکتے کہ دور سے بھی دیکھ جائے مالی کی پورا canvas اس کا چھوٹا ٹکڑڑا بھی کار دی دیا جائے تو آپ اس پہچانے تو یہ شاید اندر کام کر رہا تھا اور میں فارم تلاش رہا تھا کس طرح سے فارم ہو آ جائے میرے پاس میرے فارم میں موٹے تاجے سمپن لوگ نہیں آئے کیونکہ وہ جو تیاری تھی بھیکاریوں کو sketch کرنے کا مزدور کو sketch ان کی بھومی کا رہی وہ مولدھارا کی چترگار نہیں تھے ایک تھے ماریا میرانڈ وہ illustrated weekly میں sketch پہ راتے تھے ان سے میں نے cross hatching کرنا سیکھا ان کے چتروں کو دیکھ دوسرے تھے ملن مغرزی جو وہ بھی illustrator تھے ان کے فارم اور یہ لے شروعاتی دور پہ experiment کرتا رہا بعد میں مجھے پتا چلا کہ روینہ تھا سوزا جو ان لوگوں نے بھی cross hatching کی اب جب آپ کام کرتے رہتے ہیں تو کام کرنے میں ایک تو سواتھ ایک انشواشن کام کرتا کہ آپ کا کام دوسرے جیسا نہ ہو یہ ایسی پرکریہ جس سے گزرتے ہو اپنے چتروں میں ایک ضروری حصہ بن کے آیا جس میں دیکھا کہ رنگوں کے اوپر جب cross hatch کرتے ہیں جہاں پر آپ کے لائنے ریکھائیں جب بہت نزدیک آتی تو وہ گہرا جاتا ہے اور جب ہلکے ہوتے ہیں جب اندر سے وہ رنگ جھانکتا ہے تو وہاں پر آپ لائٹ ہوتا میڈیم پریوک کیے کینوز بھی ہے پیپر بھی ہے اس میں cross hatch میرا رہے گیا وہ تو ضرور ہے اور اس کے بغیر میں بہت کچھ سوچ بھی نہیں پاتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا کہ cross hatch اتنا flexible ہے وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کی cross hatch ہے رنگ برش سے لگائے گئے ہیں پر اس کے اوپستیتی مجھے comfortable لگتی ہے میں اس میڈیم میں کام کرنا مجھے جیادہ اچھا لگتا حالانکہ میں برونج میں مورتیاں بھی بنائی ہیں تو اس میں بھی دیکھتا ہوں کہ فارم جو ہے کہیں اس کا اثر دکھائی پڑتا ہے یہ جو cross hatch ہے یہ یہ اتنا شرم سادھ کام ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ مورتی کلا میں جہاں کو چھینی اور ہتارڈی اور جس طرح سے آپ کو کاروینگ کرنی پڑتی ہے وہ اپنے آپ میں کافی لیبر انٹینسیو کام ہے اسی طرح سے cross hatching کو بھی ہم نے پایا آپ کے اس اندرب سے اور نرنتر ایک پریشم اس میں بہت ہے اور تب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ خاص طرح کے پیشے آپ کو سواست سمندی سمسیائیں بھی دیتے ہیں کہ ایک خاص پوزیشن میں بیٹھ کر آپ کو اس اپنے کروکویل کو یا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں پین اس کو سے آپ لگاتار بیٹھنے پر آپ اپنے سواست کے ساتھ بھی کمپرومائز کرتے ہیں یہ کیا انبھاؤ ہے آپ کا میرا انبھاؤ ہے کہ چیتر کلا ہو یا کوئی بھی کلا ہو اس میں سب سے ضروری دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے تیاری ہوتی ہے کہ آپ canvass سامنے لے کے بیٹھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے جہاں آپ ختم کرتے ہیں اس کے بیچ میں جو labor شبد ہے labor میں رکھال سے right شبد نہیں ہے کیونکہ labor تو وہ ہے جس کا انبھو ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی آپ کو اگر اس کا انبھو میں وہاں تک پہنچنے میں میں نے تین دن لگائے آپ نے ایک منٹ میں بنایا پر کہاں پہنچے یہ مہت پون ہے جو ہم کرنا چاہتے تو وہ کر پائے یا نہیں یہ مہت پون ہے اور باقی شاریرک جو وشہ آپ نے اٹھا ہے میں سمجھ تھا کہ بہت لوگ جو چترکار نہیں ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ میں بہت زیادہ اس کو تبزو نہیں دیتا اور ہاں سرحج روپ سے تو کچھ بھی سپ پہ حاصل نہیں ہوتی اگر آپ نے ایسا میڈیا میں چنہ ہے تو اس کا تو طول پہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میرے لئے بہت میرے لئے ایمپورٹن یہ ہے کہ جو میں نے چاہا تھا کیونکہ کبھی تو آپ پوری تیاری کے ساتھ نہیں کرتے نا کینوز کے سامنے کیا انتم ہوگا یہ تو تیہ نہیں ہوتا آپ شروع کرتے جو پہلی لائن کھیستے ہیں اور دوسری لائن کھیستے یہ دونوں لائن مل کے آپ کو لائن کی مانگ کرتی ہے اس طرح دھیرے 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 دیالیکٹیکل طریقہ ہوتا ہے پینٹنگ ایک وکسیت ہوتا ہے اور پینٹنگ ایک جگہ پہ آپ جا کے ختم کرتے تو اس میں شرم جہاں تک شبد ہے جو سڑک بناتا ہے جو پتھر توڑتا شرم اتنا خوبصورت شبد شبد کا پریوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہم لوگ کے ساتھ شاید یہ اچھت شبد نہیں ہے یہاں تک مجھے لگتا ہے it is too big a word for us مجھے سنگیت پر ایک کتاب جو کہ اپنے کشف چند ورما جن کو کچف بھی آپ لوگ کہا کرتے تھے ان کی کتاب ہاتھ لگی جس میں مشہور سرود وادق علی اکبر خان کے ساتھ کیشو چند ورما نے ایک بات چیت کی ہے جس میں بات چیت کے دوران ایک سوال آتا ہے کتاب یہ ہے جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھا دیں کیشو چند ورما کی سنگیت کوشش سنگیت سمجھنے کی اب اس میں ایک باتوں باتوں میں علی اکبر خان سے کیشو چند ورما نے پوچھا پوچھتے ہیں کہ دادا وقتگت روپ سے آپ سے یہ سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے پورا ولایت اور امریکہ سب چھان ڈالا ہے اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو کچھ بھروسہ اپنے اوپر بڑھتا ہے لیکن دادا نیا ساماجک اور پرارتھک ڈھانچا یہی کسوٹی ہی مانتا ہے کہ اچھائیں پہلے بڑھائی جائیں پھر ان کو نئے پریتنوں سے پورا کیا جائیں تب ہی سب بھتا کے کرم کو وکسط کیا جا سکتا ہے اگر اچھائیں ہی نہیں بڑھیں تو دیش کی انتی کا کیا ہوگا اور وقتی کی انتی بھی اسی کے ساتھ اس پر علی اکبر خان صاحب کا کہنا ہے کہ غلط دور میں بھاگنے سے کچھ ملے گا نہیں ایک غلط طرح کا آدھنک آدمی بنانے سے اچھا ہے ایک صحیح ڈھنگ کا پرانا آدمی بنانا بھائی میں تو یہی سمجھ پایا ہوں ہمارے لیے سب سے اچھائیں بنانا یا اچھائیں کمانا اگر شروعات سے ہی وقتی کو اپنی اچھائیں بنانے کا سنسکار پڑ گیا تو پھر آگے اس کی اچھائیں کتنی بڑھتی ہیں یا کتنی گھٹتی ہیں اس کا اس کے وقتی پر کوئی پرباہ نہیں پڑ سکتا اب یہاں سے ایک سوال جو علی اکبر خان صاحب نے اس کتاب میں کیشف جی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اچھائیں بنانا یا اچھائیں کمانا کوئی چیز اچھی کیوں لگتی ہے کوئی اچھا آپ کے من میں پیدا کیوں ہوئی وہ اچھی ہے یا بری ہے اس سلسلے میں ہم آپ سے بات چیت کی شروعات کرنا چاہیں جو کہ جا کر دوسرے کلا روپوں کے ساتھ بھی کلا آسوات کے ساتھ یہ سوال جوڑتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے یہ چیز ہمیں بری لگتی ہے یہ ہماری اچھا ہے یہ جو اس کو کہیں سے ایکوائر کیا جاتا ہے یہ کیسے نردارت ہوگا کہ کونسی چیز کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے کشو جی کے جو سوال جو نے پوچھا وہ بہت مہت پون ہے اور جی جواب بہت مہت پون ہے پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جتل پر ہے اچھائیں جو ہیں اپنے آپ تو نہیں جن لیتی ایک خاص موقع پر جیسے مادی جی کی میں پینٹنگ کر رہا اب میری ماں پینٹنگ کرتی تھی ان کے پاس سادھن نہیں تھی جیسے ہم ہندوستانی بہلاؤں کے پاس سادھن نہیں ہوتے ہیں تو میں نے وہاں سے پینٹنگ شروع کی میری پینٹر بننے کی جو اچھا ہے اس کا جن یہاں سے پر جب میں پینٹنگ کرتا وہ آگے بڑھا تھا تب مجھے لگا کہ ہندوستان کے پینٹنگ میں کم سے کم اور بہار کی بات تم کیا کہیں ہندوستان کی پینٹنگ میں جہاں تک سمکشہ کا پرشن ہے جہاں تک ہماری سمجھ کا پرشن ہے اس میں کہیں کھوٹ ہے کھوئی گڑھ بڑی ہے تو یہ دوسری اچھا کو جن دیتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جو پینٹنگ سے اتر ہوتے ہوئی پینٹنگ سے ہی جوڑی ہو یسے کلا سمکشہ کے اوپر بات کرنی ہو میں نے جو کچھ میں لکھا ہے وہ اس لیے نہیں ان کی سمجھسیاں کو میں سمجھ سکتا ہوں ان کے پاس جو پریشانی کلا کو سمجھ دیں کہ وہ ہماری بنائے ہو ایسی بات نہیں کلا کوئی چترکلا یا کوئی کلا کو بہت جتیل ہوتی کبھی کبھی ہم اپنے سوارت میں اس کو جتیل بنا دیتے ہیں جس سے جیدہ لوگ اس میں شامل نہ ہو سکے جیس آپ کو میں بتاؤ کہ سن سیت الیس کے پاس دیکھتے ہیں کہ پروگریسیو آٹیز گروپ کی شروعات ہوتی اب پروگریسیو آٹیز گروپ کے شروعات ہوتے ہی دو سال کے اندر سب ہی کلا 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 جو لوگ ویدیش پہ چلے جاتے ہیں پر ان کو لے کے آج بھی کافی چرچہ ہے اور کئی کتابیں نکلی ہے اور لگاتا نکل بھی رہی ہے کیونکہ پروگریسیو آٹیز گروپ ایک برانڈ بن گیا مجھے اس برانڈ سے کوئی آپتی نہیں ہے پر اگر آپ کہیں جن پک شدھر جو چترکار تھے چتر پرشاد ہوئے جینول آوے دین سومنا تھو ان کا نام پروگریسیو آٹیز گروپ میں نہیں ہے یا ان کے ساتھ پروگریسیو کے نام پہ ان کی گنتی نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سامرث ہے اگر آپ چاہتے کہ چترکلا کے جو بیاکرن ہے جو بھی اس کو بدل سکتے ہیں تو آپ شاید بدل سکتے ہیں اور یہ بدلا گیا ہے اس لئے ان لو کا نام جو سچ جن پک شدر تھے ان کا نام ہم پروگریسیو میں نہیں لیتے یہ مجھے اکھرتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہے تو میں چتر پرشاد کو لے میری آج کے تاریخ میں اس عمر میں آکے جو میری آج دش چنتہ ہے یا میری چنتہ کہ لیجئے یا اچھا ہے وہ یہ ہے جو نئے جو کلا کارا رہا رہے ہیں وہ دکھ بھرمیت نہ ہو جس جو ماحول ہے آج اس میں دو طرح شکتیا بہت پرول کام کر رہی چیتر جو ہے وہ چیتر کلا کا نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ آپ مکتیبوت کی کویتہ کھریدنا چاہتے ہیں آپ نہیں کھرید سکتے ہیں آپ کے بس کروڑ روپے ہو مکتیبوت کھرید کھرید سکتے ہیں لہذا آپ ایک کتاب کھرید سکتے ہیں آپ روی شنگر کھرید سکتے ہیں آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں اور کئی ستار بجر رہا ہے تو آپ کے کانوں میں پڑے گی اس کا آنند لیں گے آپ اون نہیں کریں گے پر جب آپ میری پینٹنگ خرید چاہیں گے تو جس مہورت میں میں آپ سے پیسہ لے کے اپنی پینٹنگ آپ تیار کر سکیں تو اس میں ہزار میں بیچ سکتے ہیں اور بھی مارکٹ تیار کر لیجئے جب ایک چتر کے دس چاہنے والے ہو جائیں نیلامی لگا دیجئے تو ایسی ستیتی میں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سنگیت کلا کے بارے بات ہوئی بڑے سائد تکاروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوا اور میرا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ آکے اس مددے پر سوال آنا ہی چاہیے کہ چتر کلا کو کلا مان لیں کیونکہ یہ تو ایک مال ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کے لیے آپ تمام طرح شڑی انتر کر رہے ہیں اور مجھے مجھے اتنے سال ہو گئے 42 43 سال ہو گئے پینٹنگ کرتے ہوئے میری پہلی پردشن ہی 1975 میں ہوئی دی تو ہوتے ہوتے کافی سال ہو گئے میں نے خالی یہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی برے کام ہیں اس سندر چتر کلا کے ساتھ اب ان روپ سے جڑ گئے جیسے کس کو کیسے اٹھائے جائے کس کو کیسے گرائے جائے کیسے کیسے تنتر کر کے اس کو آگے بڑھائے جائے اسی پوری پرکریہ میں جو سب سے سبل جو جو کنبا ہے جو گروپ ہے وہ سمکچہ کو کہ میرے دوسری جو اپتی تھی چتر کلا سمکچہ کے اوپر چتر کلا سمکچہ آپ دیکھیں گے گور کریں تو آپ دیکھیں کہ چتر کار کبھی چتر کلا کی سمکچہ نہیں کرتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ سارے دنیا میں یہ کسی کئی ادرش کوئی سنکیت ہو جس کے آدھار پر جتنے کبھی ہیں جتنے کبھی چھے انگریزی میں چھے بنگلہ میں چھے ہندی میں وہ پرائی آپ چتر کلا کے سمکچہ ملیں گے ہوتا یہ ہے کہ مجھے آپ نہیں میں کون آپ سمکچہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے پر شبدا والی کا پر رہے ہیں جیسے آپ نیریٹیو کا پر کرتے ہیں شبد کا پر آپ جیسے آیاتی شبد ہیں یہ ساہیت سے لیے شبد ہیں ان شبدوں سے آپ کچھ بھی کریں آپ گھٹا ٹوپ تو تیار کر سکتے ہیں پر چتر کلا کی سمکچہ نہیں ہو سکتی اس ماملے میں آپ کو ایک بات بتاؤ روی نیریٹیو میں پڑھا چوہتر میں پہلی پردرشن نہیں تھی پر بھی روی نیریٹیو کو پڑھنے کا موقع بات مجھے لگا کہ ناکیول وہ ایک complete painter ہے ایک آتونکتہ برد لیے وہ انہوں نے جب پینٹنگ کے بارے میں بات کہی ہے پینٹنگ جو ہے وہ دراصل ایکسپریس کرتی ہے ایکسپلین نہیں کرتی اور ہم ہندوستان کے بات سکارن ہے کہ ہم ہر چیز کو سندرب کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کے عادی ہیں جیسے مانی کہ اگر ایک سفید کپڑوں میں ایک مہیلہ کی مورتی ہو اور ہاتھ میں بینہ لیے ہو اس کے پیر کے سامنے ایک ہنس بھی ہو اور کمل کے پول کے اوپر بیٹھی ہوں ایسے خوبصورت ایک سکلپچر جس میں آپ دیکھیں گے کہ لے ہے ایک لردم ہے سب کچھ ہے ایسے خوبصورت سکلپچر کے سامنے ہم ہندوستانی سب سے پہلا کام کریں گے کہ اپنا آنگ بند کر لیں گے ہاتھ جوڑ لیں گے دنیا میں چتر کلا یا مورتی کلا کو دیکھنا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں ہندوستان میں چاہے رنگ دیکھ لیجئے کوئی ہرا رنگ ہے تو اس کا کوئی ایک لال کا ایک اگر یہاں تک ایک پھول اگر وہ ایک پھول ہے جبا گڑا ہل کا پھول تو کالی ماہ کو چڑھے گا اور ایک نیلا پھول ہے وہ شیو کو چڑھے گا اس طرح سے نردار ہے اب اس ماہول میں ایک چترکار کا بننا تو کھٹین ہے پر کلا پھرمی کیسے بنے گا ہاں یہی سوال تھا اصل میں یہ جو کیشف جی کی علی اکبر خان صاحب کے ساتھ بات چیت کے سندرب سے جو ایک نکلی بات کہ کلا اپنی رفتار سے چلے گی کلا کرم چلے گا کلا سمیخ شک اپنا اپنی بھومی کا نبھائیں گے کلا کار اپنا کام کریں گے کام کے علاوہ تکڑم کریں گے لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ کامپوننٹ اس کا ہے وہ درشک ہے جو کلا کا بھوکتا یا کہیے کہ اس کا درشک ہے اس کے پوائنٹ او ویو سے اگر دیکھیں کہ اس کی استحتی کیا ہے کیا اس کو کوئی درش کلا کو دیکھنے کی کوئی وراثت یا کوئی کا اس کا کوئی پرشکشن اس کو ملا یا جس کو چارلز فابری کے شبدوں میں کہیں کہ وہ خود اپنے جس ڈیکور کے بھی تر جس انٹیریئر سپیس میں وہ رہتا ہے وہاں تیل لگے چیکٹ بڑے بڑے سوفے بڑے بڑے ٹائلز اور مطلب آؤٹ آف دی پروپورشن آکرتیوں کا رنگوں کا اور پورے انبھوتی کا ایک سنسار اس کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اچانک اب اسے ایک فائن آرٹ انبھوتی کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو ان دونوں کی بیچ وہ کوئی تالمیل نہیں بٹھا پاتا تو جو کلاپریمی ہے جو کہ کسی بھی کلاپریمی وقاس میں بھی ایک برابر کا ساجیدار ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بتائیے کہ وہ کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کی اس کو سمجھ کیسے ملتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اس لئے یہ سوال میرے لئے بہت مہت پورن ہے اس لئے کہ اسی سوال میں ان کلاو سے چتر کلا کا دو پرمک بھید سمجھ میں آتا ہے مان لیجی کہ چتر کلا میں پینٹنگ سمجھ میں آتی ہے آپ کو پینٹنگ نہیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں اس وشواس نہیں کرتا کہ پینٹنگ کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ کہانی سمجھتے ہیں آخر ایسا کیون ہوتا ہے کہ ہم پینٹنگ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں پر کہانی کو سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں اگر گوھر کرے تو آپ دیکھیں گے کہ کہانی ہو کویتا ہو سنگیت ہو ناٹک ہو اس میں ایک پرکریہ انوالڈ ہے اس میں یہ رچناکی پرکریہ یسے کویتا ہے کویتا میں آپ تین بار دس بار تیز بار کٹ لیجیے پر انتظہ جو کویتا آپ سامنے لاتے ہیں اس میں ایک شیرشک ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا پر ایک پہلی پنگتی ہوگی اس کے بار دوسری پنگتی ہوگی تیسری کرتے کرتے آپ انتظہ پنگتی میں جو کوی ہے وہ اپنی کلم اٹھا لیتا وہ کہتا میری کویتا ختم ہو گئی جو مجھے کہنا تھا شروع کریں آپ اسی پرکریہ میں پڑھیں جس پرکریہ میں ارچی ہوئی اسی ایک continuation میں پڑھتے چیترکلا میں چیترکلا پہنٹنگ کو کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے پر دیکھنے والا جو ہے وہ اپنے ڈھنگ سے دیکھتا ہے اس پینٹنگ کو کہاں سے دیکھنا ہے اس لیے میں یوں کہوں کہ جس طرح ہم لگ عام طور سے کہتے ہیں کہ سنگیت کلا ناٹ سائت کلا اور چتر کلا تو ایک ہی رو میں کہہ جاتے ہیں پر مول بود جو انتر چتر کلا کا یہ ہے کہ اس میں ایک وشش انتر ہے اور سائت ہے سنگیت جو یہ اس کے رساسوادن کے لیے اس کے لیے آپ کا ایک وہ ہے ایک تیاری ہے یوں تیاری ہے کہ کچھا ایک میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم قویتہ پڑھتے ہیں اٹھو لال آنکھے کھولو پانی لائے ہوں اس طرح کی قویتہ بیسک پڑھتے ہیں تو کہانیوں سے پرچت ہوتے ہیں گد سے پرچت ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم چھترکار بننے کی پرکریہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آرٹ کلاس ون میں سکھایا تھا آم کیسے بنائے جائے اور امروض کیسے بنائے جائے یہ بیسک پریشانی ہے اسی سے اور اس کے بعد چھترکار سے ہمارا کوئی سنبند نہیں رہتا ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہمارے میوزیم نہیں ہمارے سنگرالے نہیں جہاں بچے سنگرالے جائے پر اتنا دوربھاگ بھی ہے کہ ہمارے تمام سنگرالے جتنے مندر جتنے بھون ہیں وہ سنگرالے ہیں مندر میں جا کے مورتی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کسی سنگرالے میں جاتے ہیں جہاں دیکھیں گے کہ کوئی مندر سے کوئی مورتی اٹھا کے وہاں سنگرالے میں رکھی گئی ہے تو شاید وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم ایک مورتی کا ایک کلاتمہ روپ سے دیکھ سکے ورنہ اس مورتی اپنے سندرب سے مندر گاندر دبی رہتی تو یہ جو مکتی ہے ایک کلاتمہ مکتی جس کو ہم نے باد رکھا ہے اس کو جب ہم مکتوں کے دیکھتے ہیں یہ تیاری ہمارے بیچ میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے آزادی کے بات سے پرکریا شروع گئی تھی پر مجھے لگتا چھترکلہ ایک ایسی کلہ بن چکی ہے جس کا تعلق پیسے والوں سے شمتہ والوں سے آج آٹ گیلریز جو ہے اس کے اندر عام آدمی جانی سکتا جب آپ عام آدمی نہیں جا سکتا ہے میں چھترکلہ کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں آپ میرے سٹوڈیو میں آکے کہنا چاہتے کہ اشوک جی آپ کی پینٹنگ اچھی نہیں ہے یہ ادھکار میں نے آپ کو نہیں دیا میں نے کیور اس کو دیا ہے جو آکے کہیں گا مجھ سے کہ اشوک جی آپ لال رنگ جو استعمال کر رہے یہ میری بیٹیا پسند نہیں کرتی میں خریدنا چاہتے اس کو پیلا کر دی جی اشوک گیتران پیلا کر دیں گے کیونکہ وہ بیچ رہے یہ کسی اور کلا میں سمبھاؤ نہیں آج آپ دیکھیں گے کہ سیلیبریٹی کے ساتھ جڑ کے چترکار اپنے کو بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ میری پینٹنگ میں بنا رہا ہوں آپ ایک بہت بڑے فلم کے ستارے ہیں آپ نے دو برش مار دیا اس پینٹنگ کے قیمت جو دس لاک تھی وہ برش کے لگانے پہ سیلیبریٹی نے برش لگا دیا تو بیس لاک کی ہو گئی اس طرح کی چیز اگر آپ علی اکبر خان صاحب سے مطلب وہ تو بہت بڑے کسی بھی سنگیت کار سے آپ کہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ سیلیبریٹی آکے ساتھ میں گا دے پیسہ میں نے آٹیس کیا میں نے کہا بھائی ایسا کیجئے کہ آپ لوگ سب نیشنل انٹری ریٹی کے اوپر پینٹی بنائیے یا یوں کہیے جانوروں کی رکھشہ کرنے کے لیے اسے گائے بہش کی پرتی اور کتنوں کے پرتی لوگ پریم دکھائیں اس ویشہ پر چیتر بنائیے تو آپ دیکھیں گے ایسا ہوا ہے ہمارے دوستان میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ سریشت جو کلاکار ہیں جو اگدم پرتھم سینی کے کلاکار سے لے اگدم نئے کلاکار تک سب لوگ جوڑ جائیں گے اور ایک نشرت پیسہ ان کو ملے گا وہ لوگ پینٹنگ منا کے چلے یہی کلپنا کیجئے کسی کبھی کے ساتھ کسی آزادی کے شام ہے اور بھارت کی آزادی کے اوپر کبھی تا لکھئے ایسا کبھی نہیں ہوگا یعنی کہ مطلب کہ جب آپ جو کرتا ہے جو سنگرہ ہے کلاکہ جو پرشت پوشک ہے وہ جب آپ کو بتانے لگے کہ کیسی پینٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ وہ میں خرید رہا ہوں تب کلا کب تک کلا رہے گی یہ بھی بہت بڑا پرشن ہے کیونکہ عام لوگ آن ہی پاتے ہیں دیکھیں یہ بات ہے شکدہ کی چترکلا کی شیطر میں انیک ایسے بندو ہیں جن پر بہت گہرائی سے بات کرنے کی پر ہی سٹک کرتے ہیں جو درشک ہی اگر اس کا پیٹرن نہیں بنے گا ایک اس کے ساتھ آپسداری کا رشتہ اس کا اگر کلا کے ساتھ نہیں بنے گا تو یہ سارے ایبریشنز چلتے رہیں گے ہم ابھی پھر واپس اسی پات پر آتے ہیں کہ یہ جو ہمارا درشک ہے وہ کیوں نہیں کلا کے ساتھ ویسا آتمی رشتہ بنا پاتا تب جبکہ کلنڈروں کی دنیا میں اس کا ایک رشتہ ہے یعنی کلا کو وہ فگریٹیو آرٹ سے زیادہ ہم اس میں کوئی مونولیتھک کلا آسوادک لوگوں کی سوچی یا ان کو دماغ میں رکھ کر بات نہیں کہہ رہے لیکن بہت سنکھیک کلا کہ وہ رنگوں سے روپا کاروں سے کمپوزیشن سے وہ ایک رشتہ دھیرے دھیرے وقصت ہوتا جائے وہ نہ ہو کر وہ کہیں پر ایک رکا ہوا ہے کلنڈر کی کلا کو کلا مان لے گا جس میں اگر ایک عورت ہے جو ایک گگری لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک بھلے کسی چترکار نے بنایا ہو اس کو وہ سمجھ میں آتا ہے باقی کلا اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس ایریا پر ہم پھر بھی پھر واپس آپ کو لانا چاہت نے کہ یہ جو سمجھ ہے یہ کہاں کھوئی ہوئی ہے میں اس میں ایک اپنا انوبھو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی میری پردرشنی آہوی 22 22 پردرشنی ایک پردرشنی کیے دیش میں بھی دیش میں بھی تو جب بھی میں دیکھا ایک بڑا انٹریسٹنگ ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ہندوستانی کوئی درشک آتا ہے تو پرائے وہ ہم سے پوچھتا کہ اس چطر کا ارث کیا جب کی یوروپین درشک سے میں آج تک کبھی نہیں سنا کہ اس کا ارث کی چطر سے ہمیں کیا لینا چاہیی جہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ ہماری چطر کے بارے میں جو سمجھداری وکسیت کیا تھی وہ ہی پر کھوٹ ہے کہ ہندوستانی ہم جیسے پھر ایک بار لوٹتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو تیتیس کروڑ یا چھتیس کروڑ کتنے دیوتا دیوی ہیں ان کے اپنے نردش روپ ہیں ان کے اپنے الانگکار ہیں ان کے اپنے واہن ہیں تو ان واہن الانگکار اور ان کے روپ کو لے چطر بنا جاتا ہے تو ہمیں سہت سمجھ میں آتا ہے بیونڈ دیٹ نئی سمجھ میں آتا ہے جیسے ہم کیوں نہیں سمجھ میں آتا اور کیسے روینا تھاکر نے اس کو ڈیل کیا ہے جیسے روینا تھاکر چطر دیکھیں تو ان کے چطروں میں پھول ہیں ان کے چطروں میں چڑیا ہیں ان کی چطروں میں پورٹریٹس ہیں انہوں نے بنائے جس کا سادرش جو ہے وہ پرکیتی سے نشیط روپ سے ہے پر وہ پرکیتی کا پرتی بیمبن نہیں ہے جیسے آپ کیمرہ میں کرتے ہیں ویسا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مین کر رہے ہیں اپنے کام دوارہ کی رچنا آتمکتہ کیا ہے کیا ہمارے ہم جو درشک ہے درشک کو اس کرییٹی ویٹی کو سمجھا پڑے گا اگر آپ کسی سوری آست کو دیکھتے ہیں سمودر کے پیچھے سور ڈوب رہا ہے تب تو آپ نہیں پوچھتے کہ اس کا ارث کیا ہوا اپنے ساتھی سے نہیں پوچھتے کہ اس ارث اس کا مطلب کیا ہوا آپ پینٹنگ سے پوچھتے ہیں اور چونکہ پوچھتے ہیں اس لئے ایک سمجھ گیا ہے جنہوں نے ہمیں پینٹنگ کو سمجھایا ہے اور یہ سمجھانے کے چلتے جیسے مغل آٹ کے جو اگر ہم ندر اداران لیں تو آپ کو نامہ ملتے ہیں بابا نامہ اکبر نامہ حمزہ نامہ اس میں آپ خود اپنا اتھیاس لکھوا رہے ہیں اتھیاس لکھوا رہے ہیں ساتھ میں آپ چتر بھنوار ہیں اس میں اگر جو بادشاہ ہے اگر وہ لاتھی سے گینڈے کا شکار بھی دکھائی دے جائے تو کوئی آشر نہیں ہے پر اس چتر کو ہم چتر کب سمجھے ہم تو بادشاہ کو پہچان رہے ہیں کیونکہ اس کے بغل میں اس کا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کے آدھار پہ جسے چترن کہتے ہیں illustration کہتے ہیں ہمارے painting کی بہت لمبی دھارہ رہی ہے جو illustration کی رہی ہے جو given test کا illustration ہے پر جو یہاں تک creation ہے ایک چتر کلا کو سوطن تروب سے جو بات گئی ہے وہ درشک پورے دنیا کے درشک کی بات نہیں ہے میرے خیال سے آپ کا اشارہ جو ہے ہندوستان کے درشک جو بلکل جو کی چتر کلا سے چتر کلا کہتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اور جیسا کی میں کہہ رہا تھا پچھلے دنوں جس طرح کی سمجھ جو بھی کلا جگت میں گھٹ نائے گھٹ اسے نشط سے عام آدمیوں نے آرڈ گیلری کے طرف سے اپنا مو مول لیا کیونکہ میرا اپنا نبوہ ہے کہ 1994 میں میں ایک بہت چھوٹی سی گیلری گیلری تو نہیں تھی ایک ہال تھا کانپور میں آئے میں ہال پریڈ میں ہال تھا تو اس میں اپنی پردرشنی لگائی تھی ایک پردرشنی تھی اجسا جادہ تھا شاید کام تو کیا تھا تو اس میں تین دن کی پردرشنی تھی اس میں دس بجے صبح کھولتا تھا رات کو نو بجے شاید گیلری بند ہوتی تھی اور پورے دن آٹھ دس آٹ دس لوگ ہوتے تھے اور شام کو پچیس تیس لوگ ہوتے تھے اس کے کافی ورش سال بعد جب میں کلکتے پردرشنی کی اکیڈیمی اور فائن ایٹس میں وہاں تو بہت لوگ کی بھیڑ ہوتی تھے بہت لوگ آتے تھے اور آٹوگراب بھی لیتے تھے بات بھی کرتے تھے گھنٹو ڈسکشن کرتے تھے میں اپنے جیون میں دیکھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آج اگر میری پردرشنی ہوگی تو میں جیادہ کسی بھی شترکار کی جیسے میں بھی امید کروں گا کہ میرے دس ہی درشک آئیں پر اس میں نو جو ہوں کرتا ہوں کیونکہ جو تندر ہے اس میں آم آدمی کی گنجائش نہیں جب آم آدمی گنجائش نہیں تو اس کا سے بھی نہیں ہے جب اس کا سے نہیں ہے تو چترکلا اور آدمی میں دوری اور بھی بڑھتی جاتی ہے جیسے آپ کسی ساہیت کے بارے میں اگر آپ نے کچھ بھی ہو آپ لکھتے ہیں پر اگر اس کے لوگ پاٹھک نہیں ہیں اگر چرچہ نہیں کر رہے تو وہ لیکن ویارت ہے پر ہمارے ایسا نہیں ہے ہماری چترکلا میں جو جو ورگ جو کلاس اس کو پیٹنائز کر رہا اس کے پیشے پیسے لگا رہا جو خرید رہا ہے جو اپنے گھر میں گھر کو سجد کر رہا ہے وہ پوری پرکریا میں عام آدمی گیر آزر ہو گیا ہے اور پچھلے دن ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو ہمارے میوزیم بھی ہے اس کی سنخیہ بہت ہی کم ہے اور دوسری بات کی میوزیم میں ہم لوگوں نے مان لیا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی میوزیم ہو وہاں پہ باہر شہر آئے ہوئے جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں ان لوگ گھومنے آتے ہیں جب ہمارے کرکچہ پانچ چھے دس اس میں کہیں ایسا نہیں کہ آپ کو میوزیم جانا ہے یا چاہے کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ان کو پسند نہیں آ رہی ہے مورتی یا پینٹنگ دیکھنا تو ان کے لئے الگ ایک انکلوزر بنا ہے جہاں پہ وہ کمپیوٹر میں وہ ترہ ترہ کے کھیل بھی ہے اور کیسے پینٹنگ کو سمجھا جائے کیسے پینٹنگ کو دیکھا جائے اس کے لئے انکل انٹرٹین کرنے کی بھی ایک ابھی دیکھئے یہاں پر ایک تو آپ نے جو کلہ کی کلہ کرتیوں کی خرید بکری والی بات کی ہم ابھی اس پر نہیں جاتے ہم ابھی واپس پھر اسی پر رہتے ہیں کہ یہ جو روچی نہیں پیدا ہو پاتی اگر آپ ایک چھاتر سے ہی کہیے کہ وہ سنگرحالے میں جائے اور کسی کلہ روچی لے یہ جو روچی نہیں پیدا ہو پاتی اس میں کہیں کوئی رکاوٹ ایسا لگتا ہے تو اب میں اسی بات کو دوسرے دھنگ سے فارمولیٹ کرتا ہوں کہ آخر کسی وقتی کے جیون میں کلہ کی ضرورت کیا ہے کیوں اس کو کسی کلہ کے سوندر پخش پر اپنا دھیان دینا چاہیے بینہ کلہ کے بھی تو اس کا جیون چلی رہا ہے دوسرے اور کنزومر سامانوں کنزومر گوٹس کے ساتھ اس کا جیون تو گزری جائے گا کلہ کی آخر اس کے جیون میں کیوں انیوارتہ آوشکتہ اور اس کی جگیا سا کیوں بڑھنی چاہیے کلہ کیا کرتی ہے ایک انسان کی زندگی میں میرے خال سے یہ پرشن بہت شاسفت پرشن ہے کیونکہ کلہ کی اپنی بھومی کا ہوگی یہ کوئی بہت ایک پنگتی میں کہہ دینے والی بات نہیں ہے کیونکہ میں بہت کلہ میروچی رکھنے والے بہت اچھے کلہ کلہ کو میں بہت گھٹیا قسم مجھے لگتا ہے کہ چتر کلہ کے پرتی ہماری روچی اس لیے ہونی چاہیے یا کسی بھی کلہ کے کیونکہ دیکھئے جس کلہ کے ہونے کے پہلے جیسے مان لیے کی علی اکبر یا روی شنکر جی کا ستار چل رہا ہے اس مہرت کے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا تو اس اس کے اوپر ایک سٹروک لگتا ہے create ہوتا ہے اس چیز کو شنکر کرنا یہ اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہمارے جیون میں ہمارے پیٹ بھی نہیں پھرے گا ہمارے پیاز بھی نہیں بجھائے گا پر ایک شنکر کرنا جی creation ہے کیا اور یہ نہیں کی creation ہے کہ مطلب دو لائن میں اس کا ایک بھی لگ دیا جائے اس کا آنند اس سے بڑا آنند میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک نئے شہر کو جاتے جو کچھ بھی نہیں دیکھا نئی سانسکرطی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نئی چیز سے پریچت چتر کلا میں کہانی میں یا کلا کے بیبن روپوں میں آپ ہر مہورت میں نئی چیز دیکھتے ہیں اگر مکتی بہت کی ایک قویتہ پڑھتے ہیں پہلی پنگتی پڑھتے ہیں اس میں آپ کو نیا لگتا ہے تو نئے پن کو اپنے میں آتما ساتھ کرتے دوسری پنگتی آجاتی ہے اور بھی اوی چیز کو لے کے یہ ایسی پرکریہ ہے اگر آپ قویتہ میں روچی رکھتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیتا ہے کیوں آپ چتر کلا میں نہیں روچی رکھیں گے سوال اس کا ہے کہ اس سے ہم امید کیا کریں اس کو ہمیں سمجھ پڑے گا اس کے کمپوزیشن دیکھتے میں بھی وہ شاید ڈیفائن نہ کر پائے پھر بھو کہتے یہ پینٹنگ اچھی ہے روی نٹی ایک جگہ بہت اچھی بات کہ اچھی پینٹنگ کا مطلب کیا ہے اچھی پینٹنگ کا اچھی کلہ کرتی کا مطلب کیا اچھی کلہ کرتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمپوڑ ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ پہ تھوڑا سا اور کچھ کام ہوتا تو اچھا لگتا اس کا مطلب اس پہ خوٹ ہے جو اگر ایک بلیک ڈالنے پر بھی آپ لگے کہ کمپلیٹ سندر ہے کیونکہ آپ نے جب بنائیا ہے اور درشک دیکھا دونوں کی لگ رہا ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ تو فلم کے ساتھ جڑے ہیں فلم میں دیکھیں گے یہ کسی بھی کلا میں چترکار کو یہ پتہ رہتا ہے کہ وہ ختم کرنا مطلب جب وہ پورن ہو جائے تو وہ ختم کرتا ہے تو میرے خیال سے یوں کہنا کہ یہ ہمارے جیون میں اس کا کیا رول ہے کیونکہ یہ جیون میں جینے کا جو عرث ہے کہ ہر مورت میں نئی چیز سے مکاتب ہوتے ہیں نئی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو نگیٹ بھی کرتے ہیں نئی بھی پسند کرتے ہیں ہر مورت جو نیا ہوتا ہے اس طرح نئے کی پہچان کیلئے بھی کلا کی بہت ضرورت ہے اور جو سماج پریورتن میں اور جو اجٹ پروپ آرٹ ہے اس کے اپنی بھرنے بھرنے اس کے پرپس ہوتے ہیں پر میں مول کلاوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہی ہے کہ آپ کو ریفائن کرتی ہے میں تو یہی کہوں کہ اگر اس باتشیت کو سننے والا ایک درشک کل ہی ایک کلا دیرگا میں جا کر کسی چتر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور خاص طور پر جو آدھنک چتر ہیں جنہیں موڈن آرٹ کہتے ہیں ان کے بارے میں سب کی یہ شکایت رہتی ہے کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی جنرل پرسیپشن ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ نے ایک کلا انبھاؤ کی روپ میں گیلری میں باقاعدہ ایک جگہ پر لگایا اور یہ امید کی کہ وہاں درشک آ کر کھڑا ہو اور اس کو دیکھے اور اس سے ایک انبھاؤ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ چتر کے سامنے آ کر کھڑا ہے تو اسے دیکھنے کی شروعات کیسے کرنی چاہیے اس کو اور تھوڑا سرلکرت کر کے کہیں کہ کیسے دیکھیں کسی چتر کو کیسے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کس کون سے کھڑے ہو کر دیکھیں اس سے بھی اس کا ارت بدل جاتا ہے کس لائٹنگ میں دیکھیں لیکن آپ کیسے پرستابد کرتے ہیں کہ اگر میرے اندر کلا کا شوق تو ہے لیکن ہم کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے پر کہتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آیا تو اس کو کیسے حل کریں مجھے لگتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوٹتے ہیں ہندوستان کے کلا درشقوں کے بارے میں کہ چھوٹی سی پرکریہ ان سے گزرنا پڑے گا وہ میرے کال سے unlearning کی پرکریہ ہے ان کو کوئی بھی چیتر ہو چاہے مورتی ہو اس کے ساتھ جڑے سندرب سے اس کو نکالنا پڑے گا اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے یہ شکچہ ہونی چاہیے یہ تیاری ہونی چاہیے کہ جو میں دیکھ جا رہا ہوں اس کا سندرب اس ہی میں نہیں دیکھے گا تو اس تیاری کے ساتھ آئیے کہ میں اس میں کوئی آیاتیت سندر اس پہ نہیں ڈالوں گا اب دکھت یہ ہے کہ اس کے سامنے جو چتر کا ہے جو ایک سکوائر میں جو کینویس بنا ہوا ہے جو پینٹنگ ہے جو بھی اس کا اتحاس ہندوستان کے کلا پریمی ہے اس کو آپ اگر اکیڈیمی ڈھنگ سے نہ بھی سمجھیں اس کو آپ جس مہورت میں کہتے ہیں کہ میں اس میں یہ شام ڈھل رہی ہے یہ صبح ہو رہا ایسے سندر پہ نہ جبردستی نہ ہو جائے تب اس کے اندر سے آپ وہ پینٹنگ جو ہے اگین میں شب کمیونی آتی ہے آپ کو تو اس کی تیاری تو آپ کو کرنی پڑے کیونکہ اگر آپ جیسے سنگیت کا ہی ہے اگر آپ کسی گاین سن رہے ہیں تو اس میں دو چیز ہے کہ اگر آپ کبیر کے کوئی بھچن گا رہے تو ہندی جاننا ضروری ہے بینا ہندی جانے آپ کبیر شبدوں کو نہیں پہچان پائیں گے اور دوسری بات کبیر کے شبد کو پڑ بھی سکتے اگر ہندی جان لیں گے دوسری ہے کہ سنگیت اس سنگیت کے بارے بھی اگر آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے پر سنگیت یا ساہیت اس کے ایک مانک بیاکرن آپ اگر سنگیت کے بارے میں کوئی تیاری نہ ہو کوئی گا رہا ہو بہت اچھا گانے والا ہو اگر اگر نوٹ گلت لگتا ہے تو آپ کان میں شاید لگ جائے اگر آپ پریپک ہوئے تو ترنت لگ جائے گا نہیں پریپ کلاؤں سے بھند بھی ہے کیونکہ اس کے جو ویاکرن ہے وہ مکتی کے ویاکرن ہے کس طرح سے ہم ان مکت کام کرتے ہے کہ اس کا ہے اور اس ہم ویاکرن تیار کرتے یعنی حسین صاحب کی پینٹنگ کے ویاکرن رضا صاحب کی پینٹنگ کے نہیں رضا صاحب کی جی سندربوں کو سمجھیں آپ نے بلکل بہت اچھی بات کہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس بات چیت کو جندر شکو نے دیکھا ہے اور وہ اگلی دن یا اگلی اپنی کلاؤ کاروائیوں میں آپ کی دورہ کہی ہوئی ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے کلاؤ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آشوک بھومک کی آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا اور کلاؤ سے جوڑی ہوئے اتنی ساری بات ہیں بہت شکریہ یہ تھے جانی مانے چترکار کلاؤ سمیق موسیقی موسیقی